کراچی سے میں ہوں آئیشہ خان تو پھر ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اس موقعے پر طلبہ اور فیکلٹی کے موقع تیز بھی کیے گئے ڈیلی بیسے پہ باک ہونی چاہیے وردش کرنی چاہیے جیسے رائیوٹی پہ بچہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنی خطرناک بیماری نہیں کہہ گا کہ فکر ہو گئی تو وہ سوچ لے گا کہ ختم نہیں ہو سکتے جامعہ کراچی کے وائس چانسلری کی جانب سے ایک بہت اچھا اقدام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں تیبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ زابطیز کے مریض ہیں جن میں زیادہ نوجوان افراد ہیں پاکستان میں ستائیس فیصد سے زیادہ افراد کو علم ہی نہیں کہ وہ زابطیز کے مرض میں مقتلہ ہیں یہ ایک سٹیک فارورڈ ہے اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کیونکہ دیکھیں آج جو کراچی یونیسٹی میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان نوجوانوں کو کل سمالنا ہے سب کچھ تو ان میں سے ایک ہیلڈی ایٹموسفیر ایک ہیلڈی معاشرہ جنرنیٹ کریں واک کے بعد ہونے والے آگاہی سیمنار میں طلبہ کو صحت مندانہ زندگی اختیار کرنے کے مختلف طریقے بھی بتائے گئے بکھر سے میں ہوں رانا عمر صلی اللہ کی چاروں تصویلوں میں شہریوں کو سستہ آٹا کی سولت فرام کرنے کی خاطر سیل پوائنٹ سکیم کر دیئے گئے جہاں پر حکومتی نرخوں کے مطابق آٹا کی دستیابی یقینی بنا دی گئی ہے شہریوں کو گھر کی دیلیس پر آٹا کی سولت فرام کرنے کے لیے زیلہ بھار میں میڈل مین کا کردار ختم کر کے سرکاری طور پر سیل پوائنٹس کی تعداد بڑھا کر باعث کر دی گئی عام آدمی کی قوت خرید کو یقینی بنانے کے لیے دس کلو گرام آٹا کے تھیلہ کی قیمت چھے سو اٹالیس روپیم قرر کی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رلیف فرام کرنا ہے مرکزی جگہوں پر مرد و خواتین کے لیے الگ الگ سیل پوائنٹ بنا کر چناختی کارڈ کی آسان شرط رکھی گئی ہے جہاں پر لوگ شفافیت کے ساتھ آٹا کی سہولت سے مستفید ہوتے نظر آ رہے ہیں مہنگائی سے متاثرہ افراد نے سستہ آٹا کی سہولت کو خوشیند قرار دیا ہے پہلے جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی تھی سابقہ گورنمنٹ کی وہ پالیسی جو ہےنا بالکل ٹھیک نہیں تھی کیونکہ وہ ڈیلروں کو لسنس ہونڈروں کو آٹا دے رہتے جسے وہ ہنڈر پرسنٹ کوئی غریب جو ہےنا مصفید نہیں ہو رہتا اس پالیسی تک ہنڈر پرسنٹ جو ہےنا غریب عوام مصفید ہو رہی ہے غریب لوگ بزارے چو گھننا سکتے اتھا سہولت نال ملدہ پیڈا کلو ساٹھے چیز سو روپیڈ کوئیٹسے محمد اکرم میٹرپولٹن کارپریشن کو فیول کی ادم فرہامی کے باعث بلازمین نے شہر میں صفائی سترائی کا کام روک دیا سیول ہسپتال کے اکبی حصے میں نالے سے نکالا جانے والا گارے اور کچھرے کا ڈھیر ہسپتال آنے جانے والے ڈاکٹروں اور مریضوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے لیکن آلی میں یہ کہ ہمارے پاس فیول کے پیسے نہیں تھے اسی وجہ سے پمپ والوں نے گاڑیوں کا فیول بند کر دیا اس وجہ سے یہ کچھرہ پڑا ہوا ہے کیونکہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں میٹرپولٹن کارپریشن کو حکومت کی جانب سے فیول کی مد میں ملنے والی رقم کی بندش کے باعث شہر میں صفائی سترائی کا کام رک گیا اور یہ علاقہ بھی گندگی کے ڈھیر اور تافن زدہ ماحول میں تبیل ہو رہا ہے اسپتال ہے اس کے پیچھے والے میٹرو والے جو سپائی نہیں کرتے ہیں سارا گندگی لگا ہوا ہے تقریباً دس پندرہ دن سے گندگی ہے سپائی نہیں ہوا رہا ہے تیر سے میں ہوں سید امجد علی شاہ سیلاب کے پانچ ماہ گزرنے کے باوجود خال جعفان پل دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا جس کی وجہ سے علاقے کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ مناظر شدید سیلاب سے متاثرہ علاقہ تاثلی خال کے ہے جہاں کا جعفان پل شدید سیلاب میں دریائی بورد ہو گیا ہے اور پانچ ماہ گزرنے کے باوجود مذکورہ جعفان پل کی بحالی فر دوبارہ تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا جس کی وجہ سے علاقے کے ہزار و آبادی کا زمینی رابطہ گزشتہ پانچ ماہ سے منقطع ہے اور علاقے کے عوام جولے کے ذریعے دریائی فنچکوڑا عبور کر رہے ہیں جو کی کسی بھی وہ خطرناک حدیثے کی سبب بند سکتا ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ خال کی اتنا بڑا وسیر علاقہ اور اتنا آبادی ہے لیکن پانچ سا اب پانچ مہینے ہو گئے لیکن ادھر کا جو جاپانی پلے ہو بھی گئے ابھی تب کوئی بنانے والا نہیں آئے بس سب آتے ہیں نوادے کر کے چلے جاتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے ادھر خال جعفان پل کو دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے کئی حکومتی نمائندوں اور متلقہ محکمے کے افسران میں مسکورہ رابطہ پل کا دورہ بھی کیا اور خوب پٹو سیشن بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود مسکورہ پل کی بحالی یوکی تو ہے جس کی وجہ سے علاقے کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقے کے عوام نے حکومت سے پرزور متعریبہ کیا ہے کہ خال جعفان پل کو دوبارہ تعمیر کرانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے شہر بھر میں پیاس کی قیمت پچھلے ڈیڑھ ماہ سے فی کلو دو سو روپے سے کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے کہیں فی کلو پیاس دو سو بیس روپے تو کہیں دو سو تیس روپے تک فروغ کی جا رہی ہے اسی طرح لہسن چائنہ ایک سو چالیس روپے پاؤ یعنی پانسو ساٹھ روپے فی کلو اور ادرک سو کی ڈیر سو روپے پاؤ یعنی چھ سو روپے فی کلو تک فروغ کی جا رہی ہے ہری مرچ، شملہ مرچ، بٹر، گاجر سمیت مختلف اقسام کی سبزیوں کی قیمتوں میں مزید بیس روپے سے ایک سو تیس روپے فی کلو تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا مرگی کے گوش کی فی کلو قیمت بھی پانسو نووے روپے سے بڑھا کر چھ سو روپے مقرر کر دی گئی ہے جبکہ چکن بون لیس کی قیمت نو سو اچسی روپے سے ایک ہزار روپے فی کلو تک مقرر ہے اسی طرح زندہ مرگی کہیں تین سو روپے تو کہیں چار سو دس روپے فی کلو تک فروغ کی جا رہی ہے جبکہ اندر پانسو لے کے آتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ پورا لے کے بھی جاؤں گا کہ نیسورہ سامان جو میں لینے کے لیے آئے ہوں وہ جہاں جاں وہاں اسی صورت میں آتی ہے ایک ہی دمکی دی جاتی ہے آئندہ اور بڑھے گا آئندہ اور بڑھے گا اسے یہ کہہ کہ جو کنفیوز کیا جاتا